اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربانہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں کے سیزن کی سوقات ہے گاجر یہ گاجر اس میں اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے بھرپور وائٹیمنز اور بہت سارے فائدے رکھیں اور سردیوں کے موسم میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے گجریلا اور گاجر کا ہلوہ کھانا ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم گاجر کے ہلوے بنانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کون اتنی محنت کرے کون گاجروں کو اتنا قدوکش کرے اور پھر بنائے تو ہر کوئی نہیں بنا پاتا تو آج میں آپ کے لیے گاجر کے ہلوے کی ایک ایسی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ ہم جوسر میں بنا کے تیار کریں گے جی ہاں میں جوسر کی یہ بات کریں ہوں جو ہمارا گلینڈر ہوتا ہے جس میں ہم چٹلیاں یا درکلسن پیستے ہیں ہم اس میں اس کو بنا کے تیار کریں گے اور یہ گاجر کا ہلوہ دس منٹ میں بن کے تیار ہوگا اور یہ بلکل بازار کے جیسا دانے دار ہلوہ تیار ہوگا اور جب آپ اسے سرف کریں گے تو کوئی یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ نے ان گاجروں کو آپ نے قدوکش نہیں کیا آپ نے ان کو جسٹ جوسر میں چاپ کیا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی دیکھئے سب سے پہلے ہی آپ کو دیکھئے گاجر جو ہیں یہ گندی ہو رہی ہیں ان کو میں نے دھونا ہے اچھی طریقے سے اور ان کو دھو کے اور ان کو پیل آف کر کے ان کے چھلکے اتار کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ میں نے ایک کلو گاجر لیے اب میں آپ سے ملتی ہوں ان کو پیل آف کر کر اچھی طریقے سے ساف کر کے جی تو دیکھئے میں نے گاجروں کو دھو کے اچھی طریقے سے میں نے انہیں پیل آف کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اتنی دیر میں اپنا یہاں پہ میں نے دودھ کو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اتنی دیر میں میں اپنے گاجروں کو پیل آف کروں گی اور یہاں پہ اتنی دیر میں ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے گا دودھ جو یہاں میں نے لیا ہے یہ ایک کلو دودھ ہے ایک کلو گاجروں کے لیے ایک کلو دودھ لیا ہے یہ جیسے ہی بوائل ہوگا اچھے طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پھر اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے ایک کلو دودھ کو تقریباً ہم نے تین پاؤ تک دودھ کرنا ہے مینز کہ دودھ کو ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو مزید پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب چلتے ہیں گاجروں کی طرف ہاں جی تو یہ دیکھئے گاجروں کو میں نے اچھے طریقے سے پیل آف کر کے آر دھو کے اس طریقے سے ہم نے موٹے موٹے گاجر کے پیسز کٹ کر لینا ہے ساری گاجروں کو ہم نے اسی طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لینا ہے اور اب آپ دیکھئے گا کمال کہ جب ہم اس سے جوسر میں اپنے دالیں گے تو یہ کتنی دانے دار سی ہماری گاجر بغیر محنت کے بلکل اچھے سے گرینڈ ہو جائے گی اور کتنا مزیدار سا ہمارا گاجر کا ہلوہ بن کے تیار ہوگا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم نے جور ہمارا جوسر ہوتا ہے جس میں ہم لہسن ادرک یا چٹنیاں وغیرہ پیسزیں ہم نے وہ جوسر لینا ہے صحیح اور جوسر کے اندر ہم نے اپنے یہ ساری جو گاجریں ہیں ان کو دال کے ان کو ہم نے گلینڈ کرنا ہے اب میں آپ کو ان کو دکھاتی ہوں کہ ان کو گلینڈ کس طرح کرنا ہے تو یہاں دیکھئے بس میں نے گاجروں کو گلینڈ کیا ہے اور اچھا ہم نے فل گاجروں کو بھر کے نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے گلینڈ کرنا ہے گاجرے میری گلینڈ ہو گئی تھے الحمدلیلہ یہاں پہ دیکھیں دودھ بوائل ہو گیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے پکنے کے لئے آرام سے اسے ہم نے تین پاؤ یا آدھا کلو تک کرنا ہے دودھ کو اب میں آپ کو گاجروں کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے الحمدلیلہ گاجرے جو ہیں وہ ہماری اچھے طریقے سے گریٹ ہو گئی تھیں دیکھئے ہم نے اس کو اس میں بلکل بھی محنت نہیں لگی ہم نے اسے قدو کشمے بھی نہیں کیا نہ ہی ہم نے اسے گریٹر سے کیا ہے ہم نے اس کو ارام سے اپنے جوسر میں دال کے اور بلینڈر میں دال کے سے کٹ کر لیا تو اس کے بعد دیکھئے نیکس سٹرپ میں نے کیا کیا ہے ایک پتیلی لی ہے اور پتیلی میں دیکھئے میں نے چار چمچ گھی لیا تھا اس کو گرم کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے گاجروں کو ہم نے اس کو جوسر میں کیا تھا گلینڈر میں تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دال کے اس کو ہم نے بھوننا ہے بھوننا ہم نے اس کو لازمی ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی نمی ہے گاجر کا جتنا بھی پانی ہے وہ سب ہم نے اس کو خوش کرنا ہے اچھا ہم نے اس کو بھوننا لو فلیم پہ نہیں ہے ہم نے اسے ہائی ہی فلیم رکھنی ہے اب جب تک ہمارا گاجر کا حلوہ تیار نہیں ہوگا فلیم ہم نے ہائی رکھنی ہے یہاں پہ دیکھئے میں نے جیسے ہی پانی اس کا خوشک ہو گیا تھا گاجروں کا میں نے یہاں پہ ایٹ کی ہے ڈھائی سو گرام میں نے چینی اٹ کی ہے چینی اٹ کہنے کے بعد ابھی چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ بہت زیادہ ابھی تھوڑا تھوڑا لیکوٹی ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ تین سے چار منٹ آپ اسے ہائی فلم پر پکائیں گی تو اس کا جو پانی ہے دیکھیں وہ خوشک ہو جائے گا اور جو ہے گاجر وہ بلکل اچھی طریقے سے خوشک ہو جائیں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دودھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گاجر کے حلوے میں دودھ کہاں گیا تو یہ دیکھیں دودھ بھی میرا الحمدللہ ملائی والا کتنا مزیدار سا دودھ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دودھ کو اپنے گاجروں کے اندر دالنا ہے اور دالنے کے بعد آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ بہت زیادہ لیکوٹی ہو گیا تو اب کیا کریں اب ہم کیا کریں گے اس کو بلکل ہائی فلم پر ہم نے اسے آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ جتنا بھی دودھ ہے یہ گاجروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پک جائے گاجریں اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو آٹھ منٹ بعد دکھایا تھا کتنا مزیدار سا ہمارا حلوہ تیار ہے اور دودھ جو ہے وہ خوشک ہو گیا تھا اور اس میں میں نے دو چمچ یہاں پر گھی اور ایٹ کیا ہے آپ چاہیں آپ دیسی گھی ایٹ کرنے میں نے نورمل گھی ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں دیکھئے کیا ایٹ کیا ہے میں نے اس میں بادام ایٹ کیے تھے بارک کٹے ہوئے اور اس میں میں نے کاجو ایٹ کیے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی فروٹو آپ وہ ایٹ کر دیں بس اس کو ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے مزیدار سا ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا گاجر کا حلوہ دس منٹ میں بن کے تیار ہے تو یہ یقیناً آپ کے موں میں دیکھ کے پانی آ رہا ہوگا آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا اس میں دانیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے بغیر کھوئے کہ اس کو کتنا مزیدار سا بلکل ہلوائی سٹائل جیسے ہمیں بزار سے ملتا ہے ہم نے ویسے ہلوہ بنا کے تیار کیا ہے تو اگر اس ٹائم پیریٹ پر آپ کو میری ریسپی اچھ لگے تو کینڈلی میری ریسپی کو لازمی لائک کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اگر میری چینل پر نیو ہیں تو کینڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایسی ریسپیز لے کے آؤں جو بنانے میں آسان ہوں اس میں بجر بھی کم لگے ماشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک میں بن کے تیار ہوگیے گا اور بہن کو لازمی سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ